دوستو آج کے علف نامے میں آپ جان سکیں گے تائیوان چین میں زم ہو کر رہے گا چینی سطر نے بڑا اعلان کر دیا جنگ کی دھمکیوں سے پاکستان کو بھوف زدہ نہیں کیا جا سکتا باتوں سے سرچیکل سٹرائک نہیں ہوتی ترجمان پاک فوج گھٹو تھرمل پاور ہاؤس کے تین یونر ٹریپ سندھ پنجاب کے مختلف اضلاح میں بجلی بند پاکستان سے بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں ٹرمپ پاکستانی قیادت سے جلد ملاقات کی خواہش مند پاکستان کے ساتھ سیاچین کے محاذ پر امریک کا بھارت کی مدد کو آن پہنچا پھر تارپور رہداری منصوبے کو متنازہ بنانے کی ایک اور سازش بھارتی وزیر غارچہ سشمہ سفراج نے پاکستانی ہائی کمیشنر پر سنگین انظامات آئیت کر دیئے ٹرمپ نے بھارتی وزیر آزم موتی کو مزاق کا نشانہ بنا ڈالا حیرت انگیز انکشافات اسلام علیکم ناظرین علیف نیوز میں خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی اور آج کی عام خبروں میں جانے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو نیوز کے پہلے حصے میں بات کریں گے چینی سطر شی جنگ پنگ نے کہا ہے کہ تائیوان کی عوام اس بات کو تسلیم کریں کہ وہ چین کا حصہ ہیں اور تائیوان چین میں زم ہو کر رہے گا غیر ملکی خبر ساعتارے کے مطابق چین اور تائیوان کے درمیان تعلقات کی بحالی کے چالیس سال مکمل ہونے پر تقریب سے غطاب کرتے ہوئے چینی سطر نے کہا ہے کہ تائیوان اپنے آپ کو خودمکتیار سپاہ تصور کرتا ہے لیکن بیجنگ اسے اپنا سپاہ مانتا ہے جو ملک سے جدا ہو گیا تھا چینی سطر نے کہا ہے کہ تائیوان کی عوام کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ازادی حاصل کرنے سے انہیں صرف مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور بیجنگ ازادی کو پروغ دینے والی کسی بھی قسم کی سرگرمی کو برداشت بھی نہیں کرے گا چی جنگ پنگ کا کہنا تھا کہ تائیوان کے ساتھ تعلقات چین کا اندرونی معاملہ ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی غین ملکی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا قبر کے دوسرے حصے میں جانتے ہیں پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ جنگ کی دھمکیوں سے پاکستان کو گفزدہ نہیں کیا جا سکتا بھارتی سرجیکل سٹرائک کا دعویہ ان کے اپنے لوگ بھی نہیں مانتے موطی نے لوگوں کو سرجیکل سٹرائک کا ثبوت نہیں دیا باتوں سے سرجیکل سٹرائک نہیں ہوتی مجھے جنرل آسف گفور نے کہا کہ جنگ کی دھمکیوں سے پاکستان کو گفزدہ نہیں کیا جا سکتا بزاکرہ سے راہ اقرار ہمیشہ بھارت نہیں اپیار کیا بھارت سرجیکل سٹرائک کا دعویہ ان کے اپنے لوگ بھی نہیں مانتے موطی نے لوگوں کو سرجیکل سٹرائک کا ثبوت نہیں پیش کیا باتوں سے سرجیکل سٹرائک نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ جنگ کی دھمکیوں سے مسائل حل نہیں ہوتے اس وقت میڈیا پاکستان کا مضبوست دون ہے بھارت میں الیکشن پاکستان مخالف بیانات پر لڑے جاتے ہیں ہمسائے ممالک کی ستحال پاکستان پر اثر ڈالتی ہے بھارت نے ہمیشہ جنگ کی ہی بات کی ہے اور پاکستان ہمیشہ امر کی بات کرتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ جو کسی ملک کی پوجھ نہیں کر سکتی وہ کام پاک پوجھ نے کیا اور جو کام پاک پوجھ کے عوام نے کیا وہ کسی ملک کی عوام نہیں کر سکتی نیوز کے اگلے حصے میں بات کریں گے گٹو تھرمل پاور ہاؤس کے تین یونٹ ٹپ پنجاب بھر اور سندھ کے مقرب علاقوں میں بجلی غائب شدید ان کے باعث گٹو تھرمل پاور ہاؤس میں تین یونٹ ٹپ کر گئے جس کے باعث ہیت پجاب اور بلوکستان کے مقربی وزلہ میں بجلی کی فراہمی موطل ہے نیوز کے اگلے حصے میں بات کریں گے پاکستان سے بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں ڈونلڈ ڈرم پاکستانی قیادت سے بہت جل ملنے کے خواہش مند امریکی صدر ڈونلڈ ڈرم نے پاکستانی قیادت سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان سے بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور پاکستان کی نئی قیادت سے مستقبل میں بہت جنگ ملاقات کے متظر ہیں واشنگٹن میں کابینا میٹنگ کے موقع پر صدر ڈولر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان سے زبردست تعلقات چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تالبان سے اور دوسرے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں امریکہ ہزاروں بھی لدو رہ کر ہی افغانستان میں کیوں لڑ رہا ہے پاکستان اور روس کو بھی افغانستان میں مزید کردار ادا کرنا چاہیے صدر ٹرمپ نے امریکہ کے گزشتہ موقع کے برعکس افغانستان میں روس کی مطافلت کو بھی درست قرار دیا ہے جوز کے اگلے حصے میں بات کریں گے پاکستان کے ساتھ سیاچن کے محاذ پر امریکہ بھارت کی مدد کو آن پہنچا جدید ترین ہتھیار سمیت کیا کچھ فراہم کر دیا سیاچن محاذ پر جہاں بھارتی پوجی نوے دن تک بھی نہیں نہا پاتے اب وہاں پانی کے متباتل گوسل کی بسنوعات دی جائیں گی اس محاذ پر بھارت کی یومیا سات کروڑ کے اخراجات آتے ہیں بھارتی ٹی وی کے مطابق جزشتہ دس برس میں ایک سو ستر بھارتی پوجی اس محاذ پر مارے جا چکے ہیں امریکہ کی طرف سے آئندہ چنمہ پرام پیے جانے والے چینوک ہیلیکپٹر بھی سیاچن محاذ کے لیے استعمال کیے جائیں گے میڈیا ریپورٹ کے مطابق سیاچن گلیشئر پر تائنات بھارتی پوجیوں کو نوے دن سے قبل غوصل کا موقع نہیں ملتا 21,700 فٹ کی بلندی پر پانی کی اتم دستیابی ان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا پرم کو بگلا کر پانی بنانے میں بھاری اندن کی ضرورت پڑتی ہے جو ممکن نہیں یہاں منٹی سار تگری درجہ حرارت تک گر جاتا ہے بھارت کا اس محاذ پر یومیا پانچ سے سات کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں مارچ میں امریکہ کی طرف سے پرام کیے جانے والے چینوک ہیلیکپٹرز چندیگر ائرپیس کو پرام کیے جائیں گے جو مشرقی کمانڈ پورٹ سیاچ ان محاذ کو رسط پرام کریں گے خبر کے اگلے حصے میں بات کریں گے کرتار پور رہتاری منصوبے کو متنازہ بنانے کی ایک اور ساتھ بھارتی دیرے خارجہ سچمہ سفراج نے پاکستانی ہائی کمیشن رپرٹ سنگین الزامات آئیت کر دیئے بھارت نے پاکستانی ہائی کمیشن میں 23 بھارتیوں کے گم ہو جانے والے پاسپورٹ کو گم شدہ قرار دے دیا جن بھارتیوں کے پاسپورٹ گم ہوئے وہ سکھ تھے اور انہوں نے کرتار پورٹ جانے کے لیے ایک زشتہ سال نومبر میں ویزا ترکواست کے ساتھ اپنے پاسپورٹ پاکستانی ہائی کمیشن میں دیئے تھے بھارتی ٹی وی کے مطابق بھارتی وزیرہ قارجہ سسما سفراج نے بتایا کہ پاسپورٹ کے کسی بھی قسم کے ممکنہ غلط استعمال سے بچاؤ کے لیے پاکستانی ہائی کمیشن میں گم ہونے والے 23 بھارتیوں کے پاسپورٹ کو ٹیٹا پیس میں گمشدہ ریجسٹر کرا دیا گیا ہے خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کریں گے ٹونلڈ ٹرم نے بھارتی وزیراعظم نریندر موٹی کو مزاقہ نشانہ بنا ڈالا ہیرت انگیز انکشافات امریکی سطح ٹونلڈ ٹرم نے بھارتی وزیراعظم نریندر موٹی کو مزاقہ نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ موٹی نے کئی بار موسی افغانستان میں لائبریری بنانے کی بات کی ہے آخر یہ لائبریری کس کے کام آئے گی امریکی ٹی وی کے مطابق افغانستان کے امن عمل میں بھارت کے دہائیوں پرانے کردار پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے امریکی سطح ٹونلڈ ٹرم کا کہنا تھا کہ بھارت آخر طالبان کے قلاب افغانستان کی مدد کیوں نہیں کرتا افغانستان میں بھارت جو امداد کر رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ٹرم نے بھارتی وزیراعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت سمیر روس اور پاکستان افغان میں طالبان سے لٹڑنے کے لیے قلیتی کردار ادا کرے اس سے قبل بھی ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ افغانستان اس کے ساتھ دوستانہ رویہ برقرار رکھے جس میں دشمنی کے رویہ کی گنجائش نہیں ہوگی انہوں نے پاکستان اور روس کی افغانستان کے لیے کوچھوں کو بھی نظر انتاعت کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں طبیل عرصے سے آ کر دوسرے ممالک یا کر رہی ہیں سوائے اپنے سو دوستو خوجی بھیدنے کے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگلے علیف نامے کے ساتھ بہت جل آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اللہ حافظ